سب سے پہلے تو بتائیے گا آج کیونکہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کے باقی لوگوں کی کچھ خبریں اس ملاقات کے بعد میڈیا کی زینت بنی ہیں آپ پارٹی کے انفرمیشن سیکریٹری ہیں آپ بتائیے کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ جی خان صاحب نے ان لوگوں کی کافی سرزنش کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ انہوں نے اتنے دن آلڑی ضائع کر دیئے اور اس ترمیم کو لے کر کچھ نہیں کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جی میں ان باتوں کی تدیل کرتا ہوں میری سلوانہ کرواجہ صاحب سے اپنے سے جوٹ سے بات ہوئی ہے خصوصاً میں ایک دو نیجی چینلز پر دیکھ رہا ہوں عجیب و غریب قسم کی ضرائع سے خبریں چلا رہے ہیں اور وہ سب غلط ہیں اس لیے کہ وہاں میں ہمارے پانچ لوگ کے علاوہ اور خان صاحب کے علاوہ کے علاوہ کوئی ایسا ضرائع موجود نہیں تھا انلیس جیل آتھورٹی جو اپنی صفائی ہیں اس وقت دے رہے ہیں بریشنیز کی صورت میں وہ نے کوئی ایسی جھوٹی قبر نکالی ہوگی کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ ہے خان صاحب نے کہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو تھا اور ہم سمجھ رہے تھے اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اتنا عرصہ ان کے میں نے کرو رکھنے کے بعد کم از کم ڈیڑھ انٹا ملاقات ہوگی جس میں ہر ایشو کے اوپر بات ہوگی مگر چالیس منٹ مکمل ہوتے ہی پولیس نے جو جیل پولیسی انہوں نے وہ ملاقات روک تھی اور جو ایشو تھے دیکھیں ہمارے لئے تو سب سے پہلے تو خان صاحب کی صحت معلوم کرنا بہت ہی اہم تھا کیونکہ ہمارے لاکھوں کروڑوں جانے والے عمران خان صاحب کے اس تشویش میں تھے بڑے دن سے ان کی صحت کے حوالے سے ان سے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو ابھی تو وہ آل اوال ختم ہونے کے بعد بات شروع ہی ہوئی تھی تھوڑی دور گئی تھی کہ انہوں نے کہا یہ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تو اسی لئے ہم نے یہ کہا ہے اس ترمیم کے حوالے سے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے بلکہ صحیح ہے شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں چالیس منٹ کے بعد ہی ملاقات ختم کر دی اور اس معاملے پر زیادہ بات ہو نہیں سکی اور اسی لئے بیریسٹر گوہر نے پریس کانفرنس میں کہا بھی کہ سوموار کو دوبارہ ملاقات کریں گے لیکن یہ بتائیے کہ آج جس طرح سے حکومتی کوشش ہے تو لگ تو یہی رائے کہ سینٹ کے اندر بھی اور قوم اسمبلی میں بھی شاید غالباً سینٹ سے پہلے پاس ہو جائے اور اس کے بعد قوم اسمبلی سے آئے یہ بھی بہت سارے امکانات ہیں تو یہ آج ہی ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو پھر تو سوموار والی میٹنگ اس سلسلے میں تو نہیں باقی معاملات پر ہوگی اور ابھی تھوڑی در پہلے بلاول نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی آن بورڈ آئے اور اگر نہیں آتی اور یہ ترمیموں کے بغیر منظور ہو جاتی ہے تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی دیکھیں بات یہ ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی تو یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں ہمارے بوقف کی تائید کرنا ہے بندہ جب کوئی بڑا غلط کام کر رہا ہوتا ہے کوئی جرب کر رہا ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے لگتا ہے یا کوئی ریویج فل ایٹیچوڈ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی ہم یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں ہماری بات بان جاؤ برنا ہے ذمہ داری تمہاری وہ ہماری بات کی تائید کر رہے ہیں غلط کام ہے یہ عددیہ کی آزادی کے اوپر ججز کی پاورز کے اوپر ان کے کنیور کے اوپر اس کے اوپر ایک بڑا حملہ ہے دیکھیں یہ جو مسبدہ آیا ہے جو چوتھا مسبدہ ہے جو کہ کمپیرٹیبلی پسلے دید مسبدوں سے بہتر ہے مگر اس میں اتباق نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں ججز کی بارز کے حوالے سے وہ جو بنس کونسیچوٹ کرنے کے لیے ایک کمیشن ہوگا اس کی جو اس کی اوپر اور اس کے بعد تین ججز میں سے وہ اس کمیشن کے اندر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کی نمائندی زیادہ ہوگی تو بیسکر یہ وزیراعظم کو چیف جسس کا انتخاب کرنے کا اختیار دے رہے ہیں اور اس کے بعد بڑی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر اپیلز کے حوالے سے جو کونسیچوٹیوشنل کورٹ کے اندر کیسے جائیں گے ان کی انٹراکورٹ اپیل کہاں پہ لائک کرے گی بلکل خموش ہے کوئی اس کو پر کام نہیں کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا سال پھر وہ جو ججز ہیں آخری سال جب جو سینئر ججز ہوں گے وہ پھر اس کا مطلب ہے حکومت کی خوش آمد کرتے رہیں گے وہ حکومت کی حق میں فیصلے کرتے رہیں گے آپ کے کنسرنز ہیں اسی طریقے سے جب ہم حکومتی لوگوں سے بات کرتے ہیں خاص طور سے جی جی بتائیے بات یہ ہے کہ ان کنسرنز کے اوپر بلکل ہیں ہم متفق نہیں ہیں وہ ہماری ریڈ لائنز ہیں اس کے اوپر ہمیرا حنمائی صرف عمران خان صاحب دے سکتے ہیں کہ ہم کے ساتھ تک اس کے ساتھ جا سکتے ہیں اب اگر آپ اس کے لیے بھی ایک ہمارا قانونی حق کہ آپ نے دو ہفتے سے صرف اس در سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ آپ نے روک کے رکھا ہوا تھا آپ ہمیں وہ بھی نہیں دے رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ آنسٹ ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر آئینی ترمیم سے کوئی اقلاب لانا چاہتے ہیں آپ تو آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ روح جو ہے اس کو تباہ کر رہے ہیں اس آئین کی